امریکہ نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے مفادات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے جب پاکستان کی عسکری اور سیاسی خیادت پر دباؤں نے کام نہیں کیا تو اب امریکہ اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آیا ہے دھونس کا اب نیا طریقہ یہ ہے کہ امریکی اپروپرییشن بل کے تحت پاکستان کی 33 ملین ڈالرز کی امداد کو امریکی جاسوس شکیل آفریدی کی رہائی کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی فیصلے سے سخت مایوسی ہوئی اس نے پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے تو اس سے کسی دوسرے ملک کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہمیں بہت مایوسی ہوئی ہے امریکی صفیر ریچرڈ اولسن کا کہنا ہے کہ سٹریٹیجک مذاکرات کے دوران مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے ساتھ شکیل آفریدی کا معاملہ اٹھایا جائے گا تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان کو شکیل آفریدی کے حوالے سے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے جاسوسی کے الزام میں پکڑا گیا سی آئی اے کے لیے اس کو اب پاکستان کے لیے امداد سے نتحق کر دینا بلکل ایک ہائی ہینڈڈنس ہے امریکی انتظامیہ کی 33 ملین ڈالر کی خاطر بنیادی آئینی اصول قربان کرنا پاکستان کے کسی بھی طور مفاد میں نہیں ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کے بیرونی دباؤ کے سامنے اپنے آئینی اور قانونی معاملات پر گھٹنے ٹیکنا کسی بھی طور درست نہ ہوگا کیمرامین شاہین گردیزی کے ساتھ ایسا نکوی دنیا نیوز اسلام آباد